موسیقی محیرات اور زکاة میں قرآن مجید کے روح سے کوئی فرق نہیں ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں جو زکاة کا حکم ہے وہ صدقات کے نام سے آیا ہے سورہ توبہ میں انما صدقات للفقراء والمساکین تو یہ جو زکاة کے مسارف بتائے گئے ہیں کہ زکاة کن کن کو دی جا سکتی ہے تو اس کا ہاں لفظ جو آیا ہے زکاة نہیں آیا ہے بلکہ صدقات آیا ہے اور ہم یوں کہا کرتے ہیں کہ ایک صدقہ ہے واجب جو لازم ہے یہ ہے زکاة ایک صدقہ ہے نافلہ اس سے اوپر مزید دینا اس کو ہم عام طور پر صدقہ کہتے ہیں تو صدقہ نافلہ جو ہے وہ صدقہ ہے جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں اور صدقہ واجب جو ہے لازم اور فرض وہ زکاة ہے تو اصل میں تو وہی ساری مدیں اس کے بھی ہیں غرباء مساکین یتامہ اللہ کے دین کے لیے فی سبیل اللہ کوئی شخص جو ہے وہ قرضے کے اندر بری طرح بند گیا ہے جکڑا گیا ہے نکل نہیں پا رہا اس کو یک مشت کوئی مدد دے کر اس قرض کے جنگل سے چنگل سے نجات دلا دینا یہ چیزیں جو ہے وہ سب کی سب سب کو معلوم ہے کس کو معلوم نہیں وہ تو اختلاف اگر تو ہوتا تو اس میں ہوتا ہے آج کل کے مسائل میں کہ وہ آیا حالات کی تمدیلی کے ساتھ جو اس وقت چیزیں کہیں گئی تھی وہ جو کی تو رہیں گی یا کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی مثلاً وہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ترخان ہے لوہار ہے تو اس کے جو آزار ہیں ترخان کے آزار ہیں لوہار کے آزار ان کے اوپر کوئی زکاق نہیں ہے لیکن اب سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ملے بنتی ہیں اور یہ جو بڑے بڑے جو ہیں کارخانے ہیں یہ کروڑوں روپے کی مالیت کے کہ کیا ان کو بھی ہم سبجھے گے وہ تو مشینت ہے نا جہزتر جو آزار ہوئے ویسے وہ آزار لگے ہوئے وہاں پر تو یہ ہے وہ چیزیں کہ جس کے اوپر ضرورت ہے اجتہاد کی اور جب صحیح اسلامی حکومت ہوگی تو پھر یہ اجتہاد ہوگا ابھی اس پر بحثیں کریں گے تو ایک اختلافی باتیں سامنے آتی چلی جائیں گی اور ذہنوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا اسی طرح مثلاً یہ تھا کہ اوٹ اگر کوئی پالتا ہے بیچنے کے لیے تو یہ گویا کہ اس کا مال تجارت تھے اس پر زکاة ہوگی اگر اتنے اوٹ ہوں تو اس کے بعد زکاة شروع ہو جائے گی لیکن یہ کہ جو اوٹ کسی نے رکھے ہوں بار برداری کے لیے کوئی شخص مزدور ہی کر رہا ہے سامن یہاں سے وہاں پہنچانا وہاں سے یہاں لانا جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فاوندے آیا کرتے تھے افغادستان سے اور وہ جو لوگ آتے تھے اوٹ لے کر اور اوٹوں پر وہ ادھر سے ادھر سامن پہنچاتے تھے لیتے تھے تو جو مار برداری کے اوٹ ہیں ان پر زکاة نہیں تھی اب کیا اسی پر قیاس کیا جائے گا کرونہ روپے کے جو ترالے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے اب یہ کس قدر بڑی قیمت کی چیزیں ہیں کیا یہ بھی اسی میں آئیں گی اب اس میں دونوں رائے ہو سکتے ہیں اس بات بھی اور اس کی خلاف بھی کہ نہیں اجتہاد کر کے ان پر زکاة لگائی جائے تو یہ مسائل تو وہ ہیں کہ جو علماء جو ہیں رسوخ فر علم رکھنے والے اور جدید حالات کو بھی جاننے والے ان کے باہمی اتحاد سے اتفاق سے کوئی جو ہے اس معاملے میں کوشش کی جائے کہ اجتہاد ہو لیکن یہ کہ وہ جو چیز آپ نے پوچھتی اس میں کسی اختلاف کی بنجائشی نہیں